سوڈنٹس یہاں پہ اب آپ لوگوں کو ایگزمپل سے مجھے بات سمجھانی پڑے گی بیٹا فوسفورس کی بات کرتا ہوں فوسفورس کے آؤٹرموز شل میں موجود ہے فائیو الیکٹرونز کیونکہ یہ فیفت گروپ کا مہمبر ہے اس نے اپنے ساتھ شیئر کروایا فائیو کلورین ایٹمز کے فائیو الیکٹرونز اب آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں شیئرنگ کے بعد یہ پی سیل فائیو بنا ہے تو پی سیل فائیو میں فوسفورس کا آکٹر ٹول پورا نہیں ہے کالورین کا آکٹر ٹول پورا ہے فوسفورس کے مور دن ایٹ ایلیکٹرونز بن رہے ہیں آؤٹرموز شل کے اندر تو بھٹی یاد رکھ لیجے گا یہ بات آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ لیں چاہیے کیونکہ جب یہ ایسی بانڈنگ کرتے ہیں ایٹ سے زیادہ الیکٹرونز ہو جاتے ہیں تو یاد رکھ لیجے گا ڈی آر بیٹل کی انوالمنٹ ہو جاتی یہ چھوٹی سی ایکسٹر انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں اس کے اندر ڈی آر بیٹل کی انوالمنٹ ہو جاتی ہے ڈی آر بیٹل کی انوالمنٹ کی وجہ سے ان کے اندر آٹھ سے اوپر الیکٹرونز رکھنے کی شکتی آ جاتی ہے کیوں اگر ایس اور پی جیسٹ انوالب رکھیں گے تو ایس میں دو اور پی میں سکس کول ملا کر کتنے ہوگے ایٹ یعنی کہ جیسی آٹھ سے اوپر الیکٹرونز رکھنے کی اچھا ظاہر کرتے ہیں یہ ایلیمنٹس تو ان کو اپنے پاس جو ہے وہ لانا پڑے گا ایک ادر ڈی آر بیٹل کو تب ہی یہ آٹھ سے اوپر الیکٹرونز کو اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں میں اپنے ڈیئر سٹوڈنٹس اپنی بچہ پارٹی کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوسفورس پینٹا کلورائیڈ کے اندر اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگوں کو ایک دو تین چار پانچے سات اٹھ نو دس کے قریب الیکٹرونز نظر آئیں گے جس کی وجہ سے ہم لوگ پہیں گے کہ انہوں نے بلکل بھی اپٹر ٹرول کو فالو نہیں کیا اور اس نے کونسڈی ڈیویشن شو کیا پوزیٹی ڈیویشن پیپر میں پوزیٹی ڈیویشن بھی یہ آئے گا which will show positive deviation from جو ہے وہ اپٹر ٹرول یا which of the following molecule the underlined element is not obeying اپٹر ٹرول all this stuff اب اس طرح less than 8 الیکٹرونز ناغٹیو ڈیویشن کے اندر آئے گا ایکزمپل میں بی ایف تھری ہے بوران آپ کو بتا ہے تھرڈ گروپ کا ممبر ہے تھرڈ گروپ کے ممبر کے اوٹرموز شل میں تھری الیکٹرونز ہوں گے لو جی میں نے تھری الیکٹرونز کو کراس کے ساتھ شو کر دی ساتھ ہی آپ کو ڈاٹ ان کراس موڈلز بھی بتاتا جا رہا ہوں گے بس کے ٹھیک آپ کے اس لیے بس کے اندر ہے آپ دیکھیں فلورین آیا فلورین کے سیور الیکٹرونز ہیں 1,2,3,4,5,6 اور 1,7 سیور میں سے اس نے ایک شیر کر لیا اب آپ لوگ ذرا غور کریں دو دو چار اور یہ دو چھے شیرنگ کرنک ہے باوجود اس کا اکٹیٹ پورا نہیں ہوا لیکن بی ایف تھری انڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کرتا ہے اس ایسٹیبل سپیشی اس میں یہ جو انڈرلائنڈ ایومنٹ ہے بوران اس کا اکٹیٹ پورا نہیں ہوا اس کے اوٹرموز شل میں 6 الیکٹرونز ہیں یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کینڈرلائنڈ ایومنٹ کے اوٹرموز شل میں کتنے الیکٹرونز ہیں آفٹر شیرنگ آپ لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے بوران بی ایف تھری کی فارم میں سٹیبل سپیشی کے فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے مگر 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 یہ اپنے اکٹر رول کو فالو نہیں کر رہا تو میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو دو ٹائپ کے سپیشیز بتائیں جو اکٹر ٹول کو فالو کرتی ہے اور جو نہیں کرتی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو پی سی ایل تھری دیتا ہے اگر آپ کو پی سی ایل فائیو دیتا ہے اسی طرح اگر آپ کو ساتھ میں یہ سی ایچ فور دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مثلا کون سا اکٹر ٹول کو فالو کر رہا ہے کون سا اکٹر ٹول کو فالو نہیں کر رہا تو کوائٹ ویڈاوٹ اینی ہیزرنیشن آپ لوگ کہیں گے کہ سر یہ لون پیر یہاں پہ منشن کرنا پڑے گا کیونکہ فوسفورس نے تین کلورین ایٹمز کے ساتھ جسٹ بانڈ بنایا ہے اور اپنے تین الیکٹرونز شیئر کیے ایک الیکٹرون پیر اس نے ایس سچ اسی طرح سیپریٹ رکھا ہوا ہے جو شیئرنگ میں نہیں آیا اب آپ لوگ اگر کاؤنٹ کرتے ہیں یہاں فوسفورس پی سی ایل تھری میں تو ٹو اینڈ سکس ایٹ تو یہ اکٹرٹول کو فالو کر رہا ہے مثین اکٹرٹول کو فالو کر رہا ہے لیکن پیسیل فائم میں فوسفورس اکٹرٹول کو فالو نہیں کر رہی میں نے ایک طریقہ بتا دیا ہے اس کو اپلائی کیجئے گا ڈیفرنٹ سپیشیز پر آپ لوگ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس سے پیپر میں آنے والے کوسٹنز کو کیسے سوٹ آؤٹ کرنا ہے یہی پہ آپ لوگوں کو میں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا بھی دے دیا کوسٹن بھی دے دیا اب آپ لوگوں کو کوسٹن جتنے مرضی میں یہاں پر بنا کے دیتا رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا فارس ایزمپل میں کہتا ہوں کاربن ڈائوکسائیڈ میں کاربن آکٹرٹول کو فالو کرے گی آپ کہیں گے سر بلکل کرے گی اسی طرح میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کاربن مونوکسائیڈ میں کاربن آکٹرٹول کو فالو کرے گی یہ ایک بڑا ٹپیکل سا کوسٹن ہے آپ نے مجھے ویڈیو دیکھنے کے بعد خود سے تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے کے بعد بتانا ہے کہ کاربن مونوکسائیڈ میں کاربن آکٹرٹول فالو کر رہی ہے نہیں یا آکسیجن آکٹرٹول فالو کر رہی ہے یعنی یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا مولیکل ہے کاربن مونوکسائیڈ کے اوپر میں نے دھیہ ساری ڈسکیشن آپ لوگ کے ساتھ کرنی کیونکہ اس کے ڈیفرن مومنٹ میں بھی ایکسپشن ہے اس کی بانڈ فارمیشن میں بھی ایکسپشنز ہیں تو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ مولیکل ہے اس کے اوپر آفکورس میں بات کروں گا کہ اس میں آکٹرٹول فالو ہو ہے یعنی لیکن کب جا کر کروں گا کوارڈینٹ کوولینڈ بانڈ میں لیکن ابھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھو اور کاربن مونوکسائیڈ کا سٹکچر بناو اور مجھے بتاؤ گے کہ اس کے بعد اب میں ایک اور چھوٹا سو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بانڈ فارمیشن کے دران اینرڈی کی ویرییشن کیسے آتی یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوشن ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگے جا کے بانڈ اینرڈی میں کام آئے گا بانڈ اینرڈی میں انڈریکٹلی یہ ٹاپک موجود ہے میں ایک زمپل کیسے دینا چاہتا ہوں میں گراف کی مدد سے سمجھاؤ گا آپ کو گراف میں y-axis پر میں لے رہا ہوں potential energy اور x-axis پر میں لے رہا ہوں inter-nuclear distance in picometer انٹر-nuclear distance کا مطلب ہے دو نیوکلی آئے قدر میں distance یہ دو hydrogen atoms جو اس وقت آپ لوگوں کو high potential energy پر نظر آ رہے ہیں ان hydrogen atoms کے درمیان ابھی کوئی کسی بھی قسم کی force of attraction exist نہیں کھا گئی اس وقت stage 1 پر ہے اب یہ ہولی ہولی دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں stage 2 یہ stage 2 ہے جس کا منرجی level 2 انگیسرے کے قریب آ چکے ہوں گے لیکن یہ ابھی اتنے قریب نہیں آئے ہوں گے کہ ان کے درمیان bond بنے یعنی کہ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے bond بنانے کے بارے میں اور اب دیکھو جب دو species bond بنانے کے بارے میں سوچتی ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو خود کو low energy بلانا پڑتا ہے high energy پر کبھی بھی bond نہیں بنتا بیٹے پیسے کھرچ کرنے پڑتے ہیں پھر جا کر bond بنتا ہے پیسے کھرچ کیے بغیر bond نہیں بن سکتا تو انہوں نے اپنی energy کھرچ کی lose کی اور یہ low energy پر آ گئے اب انہوں نے کہا کہ دوری نہ رہے کوئی آج اتنے قریب آؤ تو بھٹا دونوں hydrogen atoms اور قریب آنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کے درمیان bond نہیں بنا تو یہ stage number 3 پر دیکھیں یہ گزرے کے maximum close آ چکے ہوں گے اس stage پر ان کے orbitals overlap کر چکے ہوں گے اور ان دونوں hydrogen atoms کے درمیان bond کی formation ہو چکی ہوگی تو یہ جو point 3 ہے یہ بہت important point ہے اس point 3 کو میں نام دے رہا ہوں bond formation point bond formation point کوئی آپ سے پوچھیں bond formation point پر کیا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے attraction کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے distance کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے revolution کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہے آہ سٹیبلیٹی کے بارے میں اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اینرڈی کے بارے میں کیا پوچھا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے جب بانڈ فارمیشن ہو چکی ہوتی ہے یہ بانڈ فارمیشن پوائنٹ کے اوپر what about attraction بانڈ فارمیشن پوائنٹ میں attraction کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوگا یاد رکھ لیجئے گا attraction کو maximum ہو جانا ہے okay distance کو minimum ہو جانا ہے repulsion کو بھی minimum ہو جانا ہے stability کو بھی maximum ہو جانا ہے اور یہاں پہ energy کو بھی minimum ہو جانا ہے کیونکہ minimum energy پر maximum stability ہوتی ہے تو بیٹا دیکھیں یہ آپ لوگ کے پاس پانچ پوائنٹس میں نے لکھی ہے attraction distance repulsion stability energy پیپر میں سوال آ سکتا ہے جب دو آٹمز اپروچ کرتے ہیں گسرے کو بانڈ فارمیشن کے وقت اور بانڈ فارمیشن کے بعد what happens to stability what happens to attraction repulsion and energy all that stuff can be asked in your exam تو میں نے اپنے پیارے پیارے بولے والے اچھے اچھے سٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھا دی بتا دی سکھا دی کہ آپ لوگوں نے بانڈ فارمیشن کے وقت ان پوائنٹس کو مدنظر رکھنے کے کیا کیا ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ آپ لوگوں کو different stages کے اوپر بتایا گیا کہ ان کے درمیان attraction develop ہوئی ہے point 2 آگا ہے یہ point 3 پر آپ کو دیکھیں bond formation دیکھ رہی ہے اب یاد رکھ لیجئے گا جب یہ bond formation ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے لے کر کہ یہاں تک آنے تک یاد رکھ لیجئے گا energy released ہوگی during the bond formation اور energy absorb ہوتی ہے during the bond breakage تو یہ دیکھیں جب اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں bond formation کے لیے low energy پہ جا رہے ہیں تو لکھا ہے energy released when bond formed اور اس energy کو negative sign کے ساتھ شوک کیا جائے گا یعنی کہ مجھے کہہ دینا چاہیے released energy اور negative sign ہے جب formation ہوئی ہے bond کی تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک point بن گیا جب bond بنتا ہے form ہوتا ہے تو اس وقت energy negative sign کے ساتھ ہوتی ہے یعنی کہ released ہوتی ہے ایک تو یہ point یاد رکھے گا اور پھر یہی bond اگر آپ نے توڑنا ہے تو جتنی energy پہلے release ہوئی تھی اتنی energy absorb کروا دو تو energy absorb and bond breakage اور bond energy کے ساتھ positive sign آتا ہے یہ میں بات کرو breakage کی اگر آپ اسی bond کو break کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنی energy اس نے پہلے release کی تھی اتنی energy absorb کروانی پڑے گی تو ایک بات تہہ کر لیں bond formation اس کے بعد bond breakage bond formation ہمیشہ exo یاد رکھیے گا bond breakage ہمیشہ endo یاد رکھیے گا جب یہ بات بچوں کو بتا چکا ہوتا ہوتا ہونا تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں کچھ سمجھ دار ہوتے ہیں بڑے ڈیلیجن ہوتے ہیں سر کیا ہو سر ہم لوگ نے بالے جی میں بڑا ہویا جب ATP ٹوٹتی ہے تو bond ATP جب ٹوٹتی ہے تو energy release ہوتی ہے سر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں energy بزور ہوتی ہے میرے اندر لگتا ہے وہ بلاول کی روح آ جکی ہے نہیں میرے اندر آپ لوگ کی روح آ رہی ہے یار coming back towards my normal mode بھٹا ایک باز یہ میں رکھ لی جائے گا ATP کا ٹوٹنا اگر energy release کر رہا ہے تو ATP کا ٹوٹنا bond کا ٹوٹنا نہیں ATP کا ٹوٹنا ایک chemical reactions کا sequence ہے chemical reactions کے sequence میں bond بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں chemical reactions ATP کا ٹوٹنا ایک chemical reaction ہے chemical reaction میں bond بنتے بھی ہیں bond ٹوٹتے بھی ہیں اب اگر بننے والوں کی تعداد زیادہ ہے ٹوٹنے والوں سے تو exothermik ہو جائے گا ٹوٹنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بننے والوں سے تو endothermik ہو جائے گا یہ آپ کو جا کے next unit thermo chemistry میں بھی explain کروں گا کیا یاد کروں گے آپ کس سخی سے پالا پڑا تھا اب یاد رکھ لیجئے گا ابھی یہاں پر point کہ bond formation exo ہے bond breakage endo ہے bond formation میں energy release ہوتی ہے bond breakage میں energy absorb ہوتی ہے یہ points یاد رکھ لیجئے گا جتنی energy break اتنی energy absorb plus اور minus sign indicate کر رہے ہیں release door absorb کو یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اچھے طریقے سے اب اس bond formation point کے اوپر اور میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں یہ paper میں اگر ایسا چیز طرح graph اٹھا کے لیتا ہے پھر کیا سوال آ سکتا ہے ایک تو بیٹا آپ لوگ نے traction repulsion اور distance stability کو یاد رکھ لیں دوسرا اس point سے میں نیچے dotted line draw کرتا ہوں x axis پہ ایک point آتا ہے اور ادھر dotted line draw کرتا ہوں y axis پہ ایک point آتا ہے یہ 436 کر لیتے ہیں ہماری textbook کی مطابق جو value اس کے اوکے اب آپ کو میں جو بتانے لگا وہ یاد رکھ لی جگہ یہ جو 436 میں value لکھ رہا ہوں اس کو کیا بولیں گے تو کوئی آپ سے کہے ان points کے نام بنا دے اس point کو a point بول دے اس point کو b point بول دے اور اس point کو c point بول دے تو ان تینوں points کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے point a سے آپ کو کیا پتا چل رہی ہے potential energy جس کو میں bond energy بھی کہوں گا تو یاد رکھ لیجئے گا point a کو نام دیا جائے گا bond energy point یہ آپ نے پپر کے حوالے سے یاد رکھیں گا bond energy point point c سے کیا ہے inter nuclear distance پتا چل رہا ہے یعنی کہ یہاں سے اگر energy پتا چل رہی ہے تو اس کو bond energy کہا دے کہ یہاں سے اگر inter nuclear distance پتا چل رہا ہے تو اس inter nuclear distance کو کیا کہتے ہیں bond length تو point c ہے bond length point بیٹا bond length کیا ہوتی ہے equilibrium bond distance between the two nuclei when they are in bonded state تو یہ ہوتے ہیں bond length تو اس کو equilibrium bond distance بھی کہتے ہیں جس کو bond length کا نام بھی دیا جاتا ہے تو اب آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے point a کو میں نے bond energy point بولا ہے point c کو میں نے bond length point بولا ہے point b already لکھا ہے bond formation point it means ذاٹ کے پتا چلا کہ جب bond formation ہوتی ہے تو اسی وقت bond energy کا بھی پتا چلتا ہے اور اسی وقت bond length کا بھی پتا چلتا ہے تو bond length اور bond energy کو calculate کرنے کے لئے میں پہلے کیا بنوانا پڑے گا bond بنوانا پڑے گا کیونکہ bond formation کے بعد یہ idea ہوتا ہے bond energy اور bond length کا جو کہ ان کے درمیان موجود ہے distance کا نام ہے اور اس کو توڑنے کے لئے energy کا نام ہے this is the story about this graph اب اس graph میں a b c points پوچھ سکتا ہے energy variation پوچھ سکتا ہے bond formation bond breakage exor ender پوچھ سکتا ہے کس stage پر کیا ہوا یہ پوچھ سکتا ہے اور bond formation کے وقت attraction repulsion distance energy stability کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے یہ پوچھ سکتا ہے تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھوڑا سا octet rule سے deviation کے حوالے سے کچھ mcqs اور ایک بڑا important graph کے ساتھ variation in the energy of bond formation آپ لوگ کے ساتھ discuss کیا and now in my next ویڈیو I will proceed towards the first type of chemical bond جو کہ ionic bond ہے اس کی detail پڑھیں گے and of course آگے پھر covenant and coordinate covenant bond کے سے اگر تو یہاں سے واپس جاتے ہوئے plus 436 ہوگی تو یہ تھا ایک چھوٹا سا stuff آپ کے ساتھ share کرنے والا watch کیجئے کا next ویڈیو for any go information bye